بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم زائچہ نیو مون بنا کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن جون کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے کس طرح سے رہے گا ماہ جون عید الفطر بیٹھی عید انشاءاللہ تعالیٰ پانچ جون کو ملک بھر میں منائی جائے گی برج سملہ ستائیس درجے پر تلو ہونے والا زائچہ میں سیاروں کی نشت کے اعتبار سے نہائید حساس زائچہ ہے اعتاد چوتھے دسویں گھر میں اہم سیارے زہل کو کیران ہے کیتو کے ساتھ چوتھے چھٹے اور دسویں گھروں اور تالے جبکہ مریخ چوتھے پانچویں اور دسویں گھروں میں اور تالے کے درجات کو متاثر کر رہا ہے اندرون ملک سیاسی دنگل حکومت اپوزیشن اور عام عوام کے معمین مہنگائی کے سبب حالات کی شدت کا اشارہ دے رہا ہے ادھر ملکی معیشت کا حاکم سیارہ زہرہ آٹھیں گھر نحس گھر میں وبال یافتہ حکومت وقت آئی ایم ایف سے کڑی شرائط پر جو بھی کرزے حکومت نے لیے ہیں اس سے حکومت کے خلاف تحریک چل سکتی ہے قیران شمس اور کمر کا تلو نویں گھر میں سیاسی نجوم میں یہ گھر کئی منصوبات کی وجہ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے مذہب ملکی قوانین یعنی عدلیہ اور ان سے متلکہ ملازمین دیگر مذہبی اور اقلیتی امور کے علاوہ مواصلات ہوای بحری اور بری ٹرانسپورٹ سمندری موسمی حالات شپنگ، تجارت، ہائر ایڈوکیشن جیسے سبھی اہم شعب اہمیت کے حامل رہیں گے شمس زائچے کا فیلی منہوس سیارہ نویں گھر میں جبکہ چھٹے آٹھویں کے مزید فیلی منہوس سیارہ زہل چوتھے ہمرا کےتو مقابلے کی نظر بنا رہے ہیں مریخ ہمرا اطارد ہونے سے اندرون ملک اچانک موسمی اثرات کے سبب زلزلے، ناگہانی آفات، سمندروں، دریاؤں میں تغیانی کے سبب جانی اور مالی نقصانات کا اندیشہ ہے یہ ناظرین ہم نے ڈسکس کیا نیو مون کے زائچے سے اپنی اگلے آنے والی ویڈیو میں فل مون زائچے کو ہم سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والا جو ماہ جون ہے وہ آپ لوگ کے لئے کس طرح رہے گا اور آپ اسے کس طرح سے بہتر رہنمائی لے سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی